موسیقی اچھی نہیں ہے نمبر تھری اللہ بندے کے ساتھ ظالم نہیں ہے تیسرا آپ کے اندر کی نفسیات کو آپ سے زیادہ اللہ جانتا ہے تو آپ کیوں پہلے ایک نارمل طریقے سے جب اللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں سمجھتا تو وہ تھوڑا سا پلگز ہلاتا ہے پھر نہیں سمجھتا تو اور ہلاتا ہے نہیں سمجھتا تو دیکھ لیں پوری دنیا ہلا دی اللہ نے انسان کو موقع دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا مائنسیٹ ٹھیک ہے مقصد انسان کا مائنسیٹ درست کرنا ہوتا ہے ایک مربی کا وہ فیلئر دے کے بھی کر لیتا ہے اللہ اور کبھی جیت دے کے بھی کر لیتا ہے کسی حال میں بھی اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کو تُو نے وہاں تک اس مزاد سے پورا کرنا ہے جس مزاد سے اللہ نے کہا ہے اور جو اس دنیا کے حصول ہے اس سے ہٹ کے کرے گا تو اللہ کروا دے گا مگر اس میں بہت فلوز ہوں گے اللہ کے طریقے کے ساتھ اگر انسان اپنی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اس میں روحانیت اور سپریچوالٹی اور دین اور جو ہے اصول اور ذاپتے اور آسمانی قوانین کے ساتھ تو ترقی بھی ہوگی تو ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ ہوگی اب کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز اس لیے نہیں مل رہی ہوتی باجان اس کے بعد ہو سکتے آپ شہر ہو ہو سکتے آپ استعمائی شہر ہو ہو سکتے انفرادی خیر ہو استعمائی شہر ہو ہمیں نہیں پاتا اس ٹائنگ پر تو میں جو کہتا ہوں ممایت تک اللہ جلو مخرا اگر آپ ہر لحاظ سے پوزیٹیو ہیں آپ ہر لحاظ سے صحیح ہیں آپ کا وہ کام آپ کے لئے ٹھیک ہے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کی نفسیات ٹھیک ہے آپ کے اندر افراد تفریض ایکسٹریم نہیں آپ ہائر انڈ پہ تکبر میں نہیں لوہر انڈ پہ حسد میں نہیں انفریارٹی کامپلیکس میں نہیں سپریارٹی کامپلیکس میں نہیں آپ کی ساری اندر کی نفسیہ صحیح چل رہی ہے میرا دعویٰ اس کے اوپر اللہ کا بھی ماں پر ڈرائیو نہیں رکھتا ہے انسان تو اگر کوئی وجہ رک رہی ہے نا تو اپنے پر بھائی سیلف ایفلیکٹ کر اللہ کی طرف نہ دیکھ کائنات کی طرف نہ دیکھ اس اسپیک سے گلتیاں نکالنے کے لئے گلتی اپنی دیکھتے ہیں رحمت کی امید اللہ سے رکھتے ہیں تو یہ دروازے کھلنے ہوتے ہیں جب تک آپ اس اشی کو ایڈریس نہیں کریں گے نا اگر میں کہتا ہوں بلکہ رحمت ہے اگر اللہ نے آپ کو اس جگہ سے گزار دکے نا آپ کیوں ڈیویلپ کیے بغیر تو اس سے یہ تو آپ کے پر ظلم ہو آپ کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کے ساتھ رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو وہاں پر وہ ٹچ دیا وہ کلک دیا اللہ نے آپ کو وہاں پر اگر نہ دیتا تو آپ اسے اوورول کر کے آگے نکل جاتے آگے ایک بڑے لیول کی بیلا آیا تھی آپ کہتے بھئے میں نے تو یہ ماضی کے اندر سیکھے نہیں تھا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کے حوالے سے تو that is the reason جسے آپ جو ہے آپ کو اللہ نے وہاں پر ٹچ دیا اس لیے تاکہ you reflect تو اس کے اندر کبھی یہ نہیں کہتے کہ life is about experiences life is about collecting and gathering data in your future wars and progressions in life and your future perspective تو ایک آج جگہوں پر اگر رکا بھا بھی ہے یا سو جگہوں پر بھی رک جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے سکھائے گا آپ کو بہت کچھ میں اپنی بات بتا رہا ہوں نا بھائی جان ہم بھی 20-22 سال کے جب ہوتے تھے ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا بھئی کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو آج سمجھ میں آتا ہے کیوں ہوتا تو کچھ اسباق اور کچھ ریزلٹس کو سو سال دو سو سال پانسو سال بیس سال دس سال پاندرہ سال کے لئے رکھیں تب جا کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیوں آپ کے ساتھ دیوی تھی تو negativity نہ نکالیں اس میں سے اللہ اہمیں نہیں روکے گا آپ کو کبھی بھی یہ آج بھی جو پوری دنیا کے اندر ہونے اس میں اللہ کی طرف سے خیر نکالیں خیر کے مسئلے ہوں گے اس کے اندر اہمیں نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے اندر ہلایا بھی ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ ہلا سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے لئے کرنا مگر مقصد آپ ڈیرائیف کریں کہ کیوں کروایا اللہ نے کیوں کیا ختم کرنا ہو تو اللہ تو کن کیا کہ پوری دنیا ختم کرتے ہیں we need to take out the positive lesson ہم میں کیا کمی رہ گئی ہم میں کیا رہ گئی